موسیقی نہلے پہ دہلا کسی گاؤں میں فرید نام کا ایک کسان رہتا تھا وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور با مشکل اتنا کما پاتا کہ دو وقت کا کھانا کھا سکے وہ خود تو سمائدار تھا مگر اس کو جو بیوی ملی وہ حد درجہ بے وقوف تھی اکل کا استعمال تو اسے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا اس کی بیوی کا نام زرینہ تھا ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دن صبح صویرے جب فرید کام کرنے کے لیے کھیتوں میں جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی زرینہ سے کہنے لگا آج کھیت میں سارا دن حل چلانا پڑے گا جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی بھوک بھی بہت لگے گی اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا اور ساتھ ایک گلاس سرکہ بھی جو میں پچھلے سال ساتھ والے گاؤں سے اپنے دوست سے خرید کر لایا تھا یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا جب فرید کی گھر واپسی کا وقت قریب آیا تو زرینہ نے کھانا تیار کرنا شروع کیا اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گائے کی گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشپو اٹھنا شروع ہوئی تو زرینہ نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے وہاں سرکے کے ڈرم سے ایک گلاس بھر کا سرکہ نکال لاؤں یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی اچانک اسے یاد آیا کہ کتہ تو باہر کھلا گھوم رہا ہے کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے یہ سوچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور بھورچی خانے کی طرف لپکی اس نے دیکھا کہ اس کا خدشات درست تھا گوشت کا ٹکڑا واقعی کتہ لے گیا تھا اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھولی رہی اور جگ بھرتا رہا جب جگ پوری طرح بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہ ہو گیا زرینہ کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹھڑی کی طرف بھاگی مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا یہ سب دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا جب یہ سب فرید کو پتا چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے اچانک اس کی نظر سامنے پڑی آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو فرید چاند دن پہلے ہی چکی سے قرید کر لائیا تھا یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادھے ذہن میں ایک ترقیب آئی کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو یہ سارا سر کا جذب کر لے گا اور فرش بھی اچھی طرح سے ساف ہو جائے گا اس قدر شاندار ترقیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاپاش دی اور خود بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی اسی دوران بی دھیانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے اس جگ سے ٹکرایا جو ڈرم کے نیچے پڑا تھا تو وہ بھی الٹ گیا اور اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی بہ گیا زرینہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی کہ اب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا شام کے قریب جب فرید گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی اس نے آتے ہی پوچھا آج کھانے میں کیا پکا ہے تو زرینہ نے سارا واقعہ کیا سنایا اس کی بات سنکا فرید نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا اوہ بے وکوف عورت تم نے یہ سب کیا کر دیا اس کی بات سنکا زرینہ بھی تیز لہجے میں بولی اب مجھے کیوں کہہ رہے ہو یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے ہی بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا سہی فرید جانتا تھا کہ اس کی بیوی کا مقل ہے لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑنا مناسب نہیں مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا یہ سوچ کر وہ چپ ہو رہا اس دن انہوں نے آلو عبال کر کھائے اور اپنا پیٹ بھرا کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا فرید بھی اب خاصہ محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا بجھا کر جاتا ایک دن فرید نے اپنے کھیت میں اگے چند درخت کٹ کر ان کی لکڑی بزار میں فروخت کی تو اس کو سونے کے کچھ سکے مل گئے وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت وہ اس کو استعمال کر پائے گا اور کوئی دکت نہیں ہوگی اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی خاص جگہ چھپا کر رکھ دے مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ اس کا راز بھی نہ کھول دے اس لیے وہ اس سے کہنے لگا دیکھو زرینہ یہ میرے پاس پیلے رانگ کے کچھ بٹن ہیں میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کا زمین میں دبانے لگا ہوں تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی اور نہ ہی ان کو چھوو گی ٹھیک ہے جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی میں ان کو وہاں سے نکالوں گی نہ ہی ان کو چھووں گی زرینہ نے اسے یقین دلایا کچھ روز بعد جب فرید کھیتوں پر گیا ہوا تھا تو گلی میں ایک پھیری والا آیا اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا وہ مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برطن فروخت کر رہے تھے ان کی آواز سنکا زرینہ نے گلی میں جھانکا تو یہ برطن دیکھ کر اس کے موں میں پانی بھارایا اس کو دیکھ کر پھیری والا پوچھنے لگا کیا تم یہ برطن خریدو گی ہاں میں ان کو خریدنا چاہتی ہوں مگر میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے پھر کچھ سوچ کر بولی کیا تم ان برطنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لوگے پھیری والا اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کیسے پیلے بٹن کیا تم مجھے یہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو زرینہ کہنے لگی وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر باغ میں دبا دیئے مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں اس لئے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال کر دیکھ لو اس کی بات سن کر پھیری والے حیران رہ گئے اور وہ فوراں باغ میں جا کر وہاں زمین کھودنے لگے جہاں زرینہ نے نشان دہی کی تھی ڈبے کے اندر جب انہوں نے سونے کے سکے دیکھیں تو خوش ہو گئے وہ سارے سکے سمیٹ کر انہوں نے جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے زرینہ کو اپنے سارے مٹی کے برطن دے کا فوراں وہاں سے نو دو گیارہ ہو گئے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ عورت آلہ درجے کی احمق ہے جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی معلوم نہیں ہے دوسری طرف زرینہ یہ سارے برطن حاصل کر کے بہت خوش تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے ان پھیری والوں کو لوٹ لیا ہے اور چاند پیلے بٹنوں کے عوض اتنے سارے برطن خرید لئے ہیں خوشی خوشی اس نے وہ سارے برطن گھر میں ادھر ادھر سجا دئیے تھوڑی دیر بعد جب فرید دوپہر کا کھانا کھانے کے لئے گھر آیا تو گھر میں اتنے سارے نئے برطن پڑے دے کر چونگیا اور حیرت سے پوچھنے لگا اورے یہ سب برطن کہوں سے آئے ہیں زرینہ نے مسکراتی ہوئے بتایا دیکھو کتنے خوبصورت برطن ہیں یہ سب میں نے تمہارے ان فضول پیلے بٹنوں کے عوض قریدے ہیں کیا یہ کیا کہہ رہی ہو فرید بیچارہ پریشان ہو کر چلا اٹھا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگانا تو پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا میں نے تو تمہاری پوری بات مانی تم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا تھا اس لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا صرف جگہ بتائی اور انہوں نے خود ہی خود کا نکال لیے زرینہ نے پوری وضاحت کی اوہ بے وکوفورت تم نے انہیں وہ جگہ بتائی ہی کیوں تم نے مجھے اس بات سے تو منع ہی نہیں کیا تھا ارے بے وکوف وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکے تھے تم نے یہ کیا کر دیا یہ تو تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا اب یہ تمہاری غلطی ہے خید چلو چھوڑو میرا خیال ہے کہ اہم وہ سونے کے سکے ابھی بھی واپس لے سکتے ہیں وہ لوگ ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں زرینہ کی بات سن کر فرید بھی کچھ سوچنے لگا پھر بولا ہاں ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں اور وہ دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چال پڑے جس طرف زرینہ نے ہشارہ کیا تھا کہ وہ پھیری والے اس طرف گئے ہیں وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا فرید تیز چلتا تھا مگر اس کی بیوی کی رفتار دھیمی تھی اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی فرید اسے تیز چلنے کا ہشارہ کرتا مگر اس نے سوچا کہ اگر پیچھے رہ بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں اس لیے جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑیں گے تو مجھے فرید کی نسبت کام فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا فرید ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا اسی طرح چلتے چلتے اب زرینہ فرید سے کافی پیچھے رہ گئی تھی اسے دیکھتے ہی بولا مجھے امید ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم نے بیرونی دروازہ بند کر کے آئی ہوگی نہیں میں نے تو دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ تم نے مجھے ایسا کرنے کو کہاں ہی نہیں تھا اس کی بات سن کر فرید پریشان ہو گیا اور غصے سے چیخا اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں اب تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے اسے تالہ لگا کر آؤ زرینہ فوراں گھر کی طرف بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا فرید نے اسے کہا تھا اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالہ لگایا اور واپس چال پڑی ابھی اس کے دو قدم ہی اٹھے تھے کہ سوچا کہ فرید شاید پھر اس پر اتبار نہ کرے کہ تالہ لگائے بغیر ہی آگئی ہوگی اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھار کا سر پر رکھ لیا اور واپس فرید کی طرف چل پڑی جب وہ واپس فرید کے پاس پہنچی تو وہ دروازہ اس کے سر پر دے کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا اے اکل مند عورت یہ کیا ہے زرینہ چہکر بولی تم مجھے بے وکوفی سمجھتے ہو مگر دیکھو میں کتنی اکل مند ہوں مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کروگے اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں اب خود دیکھ لو میں نے اس پر تالہ لگایا ہے یا نہیں ارے ارے تم تو پورا دروازہ ہی اکھار لائی اب تو ہر کوئی ہسانی سے گھر میں گھس جائے گا ارے کوئی خالہ جی کا گھر ہے دروازہ تو میرے پاس ہے پھر کوئی کیسے گھر میں گھس سکتا ہے فرید نے مزید بحث سے جان چھڑوانا ہی مناسب خیال کیا اور کہنے لگا واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت ہوشیار ہو یہ دروازہ چونکہ تم لے کر آئی ہو یہ اب یہ تمہاری ہی سردردی ہے تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ یہ کہہ کر وہ آ کے چل پڑا اب زرینہ نے دروازہ اپنے سر پر لاد لیا چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے چور تو ابھی تک نہیں ملے تھے اور رات کاندھیرہ بھی چھانے لگا جب طریقی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے برگت کے ایک گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا ابھی وہ برگت کی گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ وہ لوگ جن کو یہ تلاش کر رہے تھے وہ بھی وہاں پہنچ کے وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ آ کر اسی برگت کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بے وکوف بنا کر سونے کے سونے کے سکھے ہتھیا لیے ہیں زرینہ وہ دروازہ اپنے کندے پر اٹھائے اٹھائے کافی تھک چکی تھی اس نے اپنے کندوں سے دروازہ درخت سے نیچے پھینک دیا جو سیدھا جا کر چوروں کے سر پر گرا ارے ارے مر گئرے مر گئرے وہ ایک ساتھ چلائے اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پر گری ہے سر پر پاؤں رہ کر بھاگے بھاگتے ہوئے وہ اپنا سارا سمان بھی وہیں چھوڑ گئے ان کو بھاگتا دے کا فرید اور زرینہ درخت سے نیچے اتر آئے چوروں کے سمان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکھے واپس مل گئے انہوں نے چوروں کا سارا سمان لپیٹا اور گھر کی طرف واپس چل پڑے ان کی محنت آخرکار کامیاب ہو ہی گئی تھی